اب مجھے یا آپ کو اسے کسی کو تو جنہا ہے مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ ایسی چیزیں پڑھوں کہ اگلے سال بھی پڑھوائے کوئی یا اس کے بعد کوئی پڑھوائے نہیں جل جاؤ نہیں پتا کب کون کہاں پہنچے گا ایت اللہ ازنو بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا ابھی سلوات ان کے درجہ پہلے اللہ ازنو بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ہم جب نجف میں تھے ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ نماز تحجد کے وطر میں کنود میں دعا ابو حمزہ عثمالی پڑھو دعا ابو حمزہ عثمالی جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے اور بہت بڑی دعا ہے چوتھے امام سے تعلیم ہے بہت بڑی دعا ہے کبھی وقت ملے تو ضروری نہیں ہے رمضان میں کبھی بھی آ پڑھا سکتے ترجمہ پڑھ لیں بہت بڑی دعا ہے کہا کنود میں پڑھو ہر رات مولا کے حرم میں کھڑے ہو کے نجف میں کہا ہم پڑھ رہے تھے ایسے میں کوئی جوان آیا ہمارے پاس قریب میں اور اس نے بھی پڑھنا شروع کر دی مگر وہ دعا پڑھ رہا تھا تو اس کا وجود گریہ کر رہا تھا جیسے نماز ختم ہوئی دیکھا وہ جوان جا جکا تھا تو ہمارے استاد نے ہمیں کہا جانتے ہو کون تھا ہم نے کہا نہیں کہا وقت کا امام تھا دعیت اللہ حضور پہجت کہتے ہیں اپنے استاد سے کہ استاد تو ہم کب کس طرح امام کو دیکھیں گے کہا ابھی اور محنت کی ضرورت ہے یعنی اپنے آپ کو صاف کرنا ہے جانتے موت رکھانے کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے اب کنی کی خودانہ خاص تک ملو نہیں یہ تو ہمارے لئے تو واضح ہے کہ دیکھیں سب کچھ ہو نمازیں ہو روزیں ہو سب کچھ ہو ولایت نہیں ہے تو کسی کام کی ہے اور اگر کچھ نہیں ہو اور ولایت ہو تو یہ ہوگا کہ یہ ولایت اس کو باقی چیزیں بھی دے دے گی اب اس کو اب یہ نہیں کہا مولانا آپ نے ایسی بات پڑھ دی لوگوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی میں اگر کوئی بات کہتا ہوں اور لوگ اس سے اپنی اپنی مرضی کی سوچے گئے تو میں ہم سب کو تو نہیں سائی کر سکتا نہیں حضرت سادہ وطرہ ایسی بات نہیں ہے یہ دوسری تحریف ہے ایک ولایت کو ہٹانا تحریف ہے دین میں اور دوسری تحریف دین میں یہ ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی تحریف ہے دین کے اندر کسی امام نے نہیں کہا کہ عمل نہیں کرو کسی امام نے نہیں کہا امام نے خود عمل کی ہے امام کو کیا ضرورت تھی عمل کی مجھے آپ بتائیں عمل کو ضرورت ہے امام کی لیکن کرو یہ عمل کرو تقوی اختیار کرو گناہ سے دور رہو شخص آیا چڑے امام امام چاپر ساتھے کے لئے امام امام شخص آیا شخص آیا آگے کہتا ہے کہ مولا کچھ لوگ ہے جو آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں مگر ان نمازیں بہت اچھی ہیں ان کی عبادتیں بہت اچھی ہیں ان کی عمل اچھے ہیں ان کا کیا کر کہا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری محبت دل میں نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں کہا مگر کچھ مولا ایسے لوگ ہیں جو غلط کام کرتے خدا نہ خواستہ نشا کرتے کچھ ایسے کام کرتے مگر آپ سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا کریں کہا کہ دیکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے اس سے مغز مت رکھو اس پہ تبرہ مت کرو کیوں اس کے عمل سے مغز رکھو کیونکہ وہ عمل غلط ہے وہ خود ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت اسے بچائیں گی یہی ہے روایات ہمارے سامنے ہے یہ مجلس میں آنا روایت ہے امام رضا اللہ 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 محبت اللہ 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 مجلس میں آنا گریہ کرنا گناہوں کو صاف کر دیتا ہے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے جو زیارت پہ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں زیارت نصیب فرمائیں کر ملا گی ہر قدم پہ ہر قدم پہ جو پیدل چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں اب یہ کیا ہے کیسے ہے یہی تو سمجھنا ہے کہ کیا ہے یہ عالم یہ ہے لیکن ولایت شرط ہے